قلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم آج ہم ذکر کریں گے تاریخ انسانی کی سب سے بدکار عورت ہیرو ڈیاز کا جس نے حضرت یائیہ علیہ السلام کو شہید کروایا یہ بدکار ملکہ کیسے تخت نشین ہوئی اور اس نے کون کون سے گناہ کیے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے چند سال پہلے کا دور تھا جب روم پر سیزر آگستس حکومت کیا کرتا تھا فلسطین کی سرزمین پر آگستس کے مقرر کردہ ایک گورنر ہیروڑ آزم کی حکومت تھی ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور ذراتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی اس لیے یہاں کا گورنر ہیروڑ روم کے بادشاہ سیزر کا بہت چہیتا تھا اس کے علاوہ حیکل سلمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیروڑ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا تھا ہیروڑ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کی باوجود وہ اپنے حسن میں یقتہ تھی ہیروڈیاس نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا پورے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی وہیں اس میں غرور اور تکبر بھی بے انتہا کا تھا اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلو کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حق دار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا جب حیکل سلمانی کی تعمیریں نو مکمل ہو چکی تو فلسطین کا حاکم خود اس کے افتتا کے لیے آیا اس دن یروشلم کسی دلن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر یہودی جشن منانے میں مصروف تھا اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی اسی دوران اس کی ملاقات ہیرول کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا فلپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی کئی بیویاں رکھنا مایوب نہ سمجھا جاتا تھا فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر جس کا نام کساریہ تھا وہاں لے آیا اس حجرت کے ساتھ ہی ہیروڈیاس کی دلی خواہش بوری ہو چکی تھی کیونکہ وہ جھونپڑی سے اٹھ کر محل میں آ چکی تھی اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ کبھی خواب دیکھا کرتی تھی مگر کیا کرے انسانی حوث کا محل میں پہنچنے کے بعد ہیروڈیاس کی حوث مزید بڑھ گئی اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیئے دوستو دوسری جانب فلپ کی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا جبکہ ہیروڈیاس کی خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیساریہ کی ملکہ بن جائے وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے ایک بوڑی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑی کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں ہیروڈیاس نے بوڑی عورت کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ایک دن کنیز اسے لے کر اس بوڑی عورت کے پاس اس کے غار میں پہنچی ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے بوڑی عورت کی اس پشگوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑی عورت پھر بولی لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی بہرحال ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا مگر فلپ کو بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے تاریخدانوں کے مطابق فلپ اور ہیروڈیاس نے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے اور سلومی کی پیدائش انہی تعلقات کی بنیاد پر ہوئی ناظرین بیٹی کی پیدائش پر ہیروڈیاس کی اہمیت محل میں اب پہلی جیسی نہ رہی رفتہ رفتہ وہ فلپ سے دور ہونے لگی چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کا حاکم حیرول ڈازم یعنی فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی فلسطین کی تقسیم میں سے سب سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی انٹی پاس کے حصے میں چلا گیا ہیروڈیاس اور انٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ آزم کی تدفین کے موقع پر ہوئی انٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا جبکہ ہیروڈیاس نے ایسی ادائیں دکھائیں ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے انٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن انٹی پاس اور ہیروڈیاس بھاگ گئے اس بات پر فلپ اور انٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں بعد ازا رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلاح ہو گئی انٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیئے گئے اور ہیروڈیاس کو انٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا ان دنوں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعیہ علیہ السلام یروشیلم کی لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے حضرت یعیہ علیہ السلام کو عیسائی یوہنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ علیہ السلام کا اندازے گفتگو نہائیت شیری اور نرم ہوتا تھا لوگ جوگ در جوگ آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے لیکن حضرت یعیہ علیہ السلام ہر خوف سے پاک لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ انٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بگا کر اس سے شادی کی انٹی پاس نے تو اس جانب کوئی توجہ نہ دی مگر ہیرو ڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی اس نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سہرابی کے کام پر لگا دیا ناظرینِ گرامی ایک دن ہیرو ڈیاس کی بیٹی سلومی محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت جعیہ علیہ السلام پر پڑی حضرت جعیہ علیہ السلام کے چہرے پر معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ سلومی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اس نے حضرت جعیہ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوتِ گناہ دی لیکن حضرت جعیہ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اور وہاں سے چلے گئے حضرت جعیہ علیہ السلام کا انکار سلومی کو نگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی کچھ دنوں بعد بادشاہ انٹی پاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا تقریب کے دوران ہیرو ڈیاس انٹی پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور عالی ہوگا سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رکس کرے گی ہیرو ڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رکس کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی اور وہ اب اس میں بلا کی ماہر ہو چکی تھی اس رکس کا مقصد بادشاہ انٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا پھر بڑے دربار میں سلومی کا رکس شروع ہوا جو کہ بے آی آئی کی تمام حدیں پار کر گیا سلومی سات رنگ کے سات لباسوں میں ملبوس تھی اور رکس کے دوران اس نے ان سات رنگوں کے سات لباسوں کو باری باری اتار پھینکا یہ رکس کئی گھنٹے تک جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جبکہ بغیر سلومی کا رکس دیکھتے رہے رکس کے اختتام پر بادشاہ نے کہا مانگو جو مانگنا ہے بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت جیعہ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کر دی بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت جیعہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے ہیرو ڈیاس انٹی پاس سلومی اور اس کے حامیوں پر جنگوں کی صورت عذاب نازل کیا اور یہ سب کے سب قیدی بنا لیے گئے جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میہ بیوی یعنی ہیرو ڈیاس اور انٹی پاس شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو سپین کے ایک سہران میں پھینکوا دیا جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہ بان